الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہ اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لی اہلہی وانا خیرکم لی اہلی صدق رسولہ النبی الكریم الامین عزین و سمین دور حاضر کے اندر جو سب سے بڑے مسائل ایک انسان کو ہوتے ہیں وہ جب گھروں کے اندر اسلامی ماحول نہ ہو جب گھروں کے اندر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے دستور قائم نہ کیے جائیں اکثر احباب کو دیکھا آلی شان ان کے کاروبار ہیں ذرائع آمدن ان کے ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن گریلو الجنوں کا وہ شکار ہوتے ہیں اور ایک فیملی میں رہ کر اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کے باوجود وہ دماغی طور پر کلبی طور پر بے سکونی کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں تو انسان کو اپنی گریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اسلام کے آئینے کے اندر ہمیں کیا دستور بتائے گی ہیں آج کی سنشست کے اندر یہ بیان کیے جائیں گے جب ہم اگر اس گفتگو کو سنیں تو سننے کے بعد اگر ہم اپنے گریلو ماحول کو اسلامی سانچے میں ڈال لیں تو ہم ایک کامیاب گھر کے ساتھ ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں گے انسان کی فیملی کے اندر اس فرد کے ماں باپ وہ خود اور اس کے بیوی بچی آتی ہیں اگر فیملی کے ان افراد کے درمیان محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم دردیاں ہیں ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال ہے ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو اس فیملی کے اندر بے سکونی نہیں ہوتی جنہیں فیملیوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ زد بازی کرنا ایک دوسرے کو اپنے سے حقیر جاننا یا گھر کے چند افراد کا ایک دوسرے سے حسد کرنا موجود ہو وہ گھر دن با دن جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے دن با دن اس گھر کے اندر بے سکونیاں اس گھر کے اندر الجنے گھر کے افراد مختلف مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہر چیز ہونے کے باوجود وہ لوگ دماغی طور پر قلبی طور پر پر سکون نہیں ہے عموماً فیملیوں کے اندر بے سکونی اس وقت آتی ہے جب ماں باپ اپنی اولاد کا رشتہ کہیں کرتے ہیں رشتہ کرتے وقت ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کے ساتھ رشتہ کرو تو تم دیکھو کہ وہ عورت یا وہ لڑکا دین اسلام کے کتنا اصولوں پر چلنے والا ہے دین اسلام کی تعلیمات کا کتنا پابند ہے لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جب رشتہ کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ فلان لڑکی یا لڑکا مال و دولت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا فلان لڑکی یا لڑکا اپنا آلی شان گھر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا فلان لڑکی یا لڑکا گورمنٹ کی جاب کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا اچھا بزنس ہے یا نہیں ہے اگر اچھی سیرت تو سورت کے ساتھ ایک انسان نمازی بھی ہو پنجگانہ عبادات الہیہ کو ادا کرتا ہو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز رکھتا ہو باوجود اس کے اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو لوگ اس کا رشتے کرتے وقت انتخاب نہیں کرتے ہمارے گھر کے اندر جس چیز سے سکون آنا تھا اس چیز کو ہم نے پسے پش ڈال کے دنیاوی مقاصد کو ہم نے اپنے سم علاقے کھڑا کر دیا اور پھر رشتوں کے بعد پھر وہ لڑکا یا وہ لڑکی جس کو مال و دولت کی بدولت ہم نے گھر میں لائے تو جا لڑکے کا نکاح کیا تو اس کی وجہ سے پھر سارا کا سارا گھر بسکونیوں کا سبب بن جاتا ہے اس کے بعد جب انسان کسی سے رشتہ کرتا ہے جب ایک عورت کو بیاء کر اپنے گھر میں لاتا ہے تو لڑکے کے ماں باپ کو چاہیے کہ جو وہ ماں باپ گھر میں بہو لائی ہیں اس کو اپنی بیٹی سمجھے جس طرح اپنی بیٹیوں کے لیے وہ عزت کی نگاہ کو پھیلائی ہوئے ہیں اس طرح وہ اپنی بہو کو بھی بیٹی کا درجہ دے جہاں پہ وہ اپنی بیٹی سے خوشی کے مواقعوں کے اوپر فرمائش پوچھتے ہیں تو وہاں بھی وہ بہو سے بھی پوچھ لیں لاکر نہ بھی دیں اخلاقی تقاضوں سے اگر وہ پوچھ بھی لیں تو اس بہو کا جو دل ہے وہ اپنے ساتھ وہ محبت کے ساتھ مائل کر سکیں گے اور لڑکی کو بھی چاہیے اس گھر کی بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ سسر جو ہیں ان کو اپنے والدین کا مقام دیں حقیقی والدین تک تو نہیں لیکن ایک اس کے خامد کے ماں باپ ہے ان کی ان کا عدو احترام کرنا ان کے حقوق کا خیار رکھنا اس کو وہ ایک اس سے حبابی پہلو میں بھی لے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے ایک پرسکون فیملی کے اندر یہ بات مدہ نظر رکھنی چاہیے کہ ایک لڑکا جو کہ ایک عورت کا خامند ہے اس خامند کے لئے ماں باپ بھی ہیں اس کی بیوی کے حقوق بھی ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم و صد نہیں کر سکتا اور اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی وہ زیادتیاں اس کو پالا ماں باپ نے اس کی تربیت کی ماں باپ نے پڑھایا لکھایا اس قابل کیا کہ آج وہ بچہ ان کا کما رہا ہے جب کمائی کرتا ہے تو اب ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرے اور بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے خامند کے لیے والدین کو پہلی ترجیح دی اس کے بعد بیوی کو مقام آسل دونوں کے ساتھ غیر شریع امور کو سامنے رکھ کر غیر شریع امور کی بات مان کر وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا انسان کامیاب زندگی جب گزارتا ہے تو بیوی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک بیوی جو کہ لڑکے جس کے ساتھ بیعہ کے لائی گئی ہے اس بیوی کو اسلام نے بعد از نکاح والدین پر اس کے خامند کو ترجیح دے دی والدین کی بات مانے گی اس کا خامند کو ترجیح دینے کا یہ قطعن مقصد نہیں ہے کہ وہ والدین کے ساتھ زیادتی کرے والدین کی بات نہ مانے ان کے ساتھ ظلم و ستم کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والدین کا اترام کرے گی لیکن جب خامند اجازت دے گا تو وہ اپنے گھر میں جا سکتی ہے اگر خامند اجازت نہیں دیتا تو وہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتی حضور علی صلی اللہ اسلام کے زمانہ کے اندر ایک صحابی تھے وہ کسی دوسرے ملک کے اندر تجارت یا کسی کام کی غر سے گئے اپنی بیوی کو انہوں نے کہا کہ میری بیوی جب تک میں واپس نہ آؤ تم نے گھر سے باہر نہیں جانا خامند چلے گی وہ بیوی گھر میں نہیں ضروریات زنگی ان کے گھر میں سے اس کے باپ بیمار ہو گئے اب اس بیوی نے حضور علی صلی اللہ کی برگاہ میں پیغام بیجا یا رسول اللہ میرے والد بیمار ہیں اور خامند دوسرے ملک میں گئے ہیں خامند مجھے منع کر کے گئے ہیں کہ جب تک میں واپس نہ پلٹو تم نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا تو میرے والد بیمار نے کیا میں ان کی اتماع داری کے لئے جا سکتی ہوں تو حضور علی صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا خامند منع کر کے گیا تو تم نہیں جا سکتی کچھ مزید اجیام گزرے تو اس عورت کا خامند جو تھا وہ موت کے قریب سٹیج پہ پہنچ گیا اس عورت دوبارہ حضور علی صلی اللہ کی برگاہ میں پیغام بجوایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ میرے خامند دوسرے ملک میں گئے ہیں پہلے میرے والد بیمار تھے اب وہ موت کے قریب ہیں تو کیا میں اب اپنے باپ سے ملنے کے لئے خامند اس کا والد فوت ہو گئے تو اس نے پیغام بیجا یا رسول اللہ میرے خامند ملک سے باہر گئے ہیں اور مجھے پابند کر کے گئے ہیں کہ میں گھر سے باہر ان کے آنے تک نہ جاؤں میرے والد پہلے بیمار تھے پھر موت کے قریب آئے اب وہ وسال کر چکے ہیں کیا اب میں اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لئے جا سکتی ہوں فوت ہو چکے تو حضور علی صلی اللہ نے فرمایا کہ نہیں تمہارا خامند منع کر گیا جب تک وہ واپس نہ پلٹے تم گھر سے باہر نہیں جا سکتی آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں آج گھروں کا نام نہیں لیتے ناراض گی خامند کا سبب بنتی ہیں لیکن کیا یہ عورت اسلامی ماحول سے مبستہ نہیں ہے کیا آج کی اس عورت کو حضور علی صلی اللہ علیہ 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 سکتی اللہ کے حبیب اس کو روک رہے ہیں اس لیے کہ خامند کے حکم کو ترجیح حاصل ہے لیکن آج اس بات سے ہم کو سو دور ہیں اور آج ہمارے گھر کے اندر بسکونیوں کا یہ بھی سبب بنتا ہے کہ عورتیں اپنے خامدوں کا حکم نہیں مانتی ان کی اتباع نہیں ہوتا تو رب عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر بسکونی کا ایک جو سبب بنتا ہے میاں بی بی کے آپس کے اندر انہوں نے اسلامی مہور سے بسگی نہیں کی ہوتی آپس کے اندر ان کے لڑائی جگرے کے خامند کہتا ہے مستحب ہے تیلی بہتر ہے حضور علی صلی اللہ علی کے داماد حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی انہا بیمار تھی عمر سیدہ تھی حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کے ساتھ رہا کرتی تھی تو سیدہ خاتون جنت رضی علی المرتضی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی خدمت کیا کرتی تھی اس لئے کہ سیدہ خاتون جنت حضور کے گھر کے اندر اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اسلام کی نور کو پنایا تو پھر وہ اپنے گھر میں جا کے خاند کے گھر میں جا کے وہ یہ نہیں کہتی کہ تیرے ماں باپ کی خدمت کا اسلام نے کہاں پا بند بنایا ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں خدمت کروں گی تو اللہ کے بندے ہیں حضور کا فرمان ہے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے رب رب ہو کے اپنے بندے کی خدمت میں لگا رہتے تو ایک گر کے محور کو بہتر بنانے کی لئے ضروری ہے فرد نہیں ہے تو بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے ساس سوسر کی جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی رضا کے لئے خدمت کرے اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر گروں کے اندر ایک بسکونی کا جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کی آئی اپنے بین بائیوں کو چھوڑ کی آئی اپنے گر کی احسائش کو چھوڑ کی آئی آرام کو چھوڑ کی آئی جس گر میں آئی اگر اس گر کے اندر اس کو بیٹی کا درجہ نہ دیا جائے تو اس کے دل کو بڑا محسوس ہوتا ہے اگر ساس اپنی بہو کو پیار کے ساتھ ہم کلام ہو بیٹی زبان سے کہہ کر اگر اس سے بات کرے تو یقیناً اس بہو کے دل کے اندر اپنے ساس اور سسر کی محبت ملے گی اور بہو کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی استحبابی پہلو کو ملوز خاطر رکھ کے ان کا عدب کرے اسلام نے بروں کا احترام کا حکم دیا اس لیے عدب کرے کہ وہ اس کے خامد کے ماں باپ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر تو عورتے اپنے خامدوں کو الگ تھلق رہنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے کہ میں الگ رہنا ہے میں تیرے بورے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ مجھے نہ بھی کہے تو خامد کے کانوں کے اندر غیبتے چگلیاں بر بر کر وہ اس کو اپنے ماں باپ سے متنفر کر رہی ہوتی ہیں تو اس عورت کو یہ بھی سوچنا چاہیے اگر تجھے الگ رکھنے کا اسلام نے کہا ہے کہ تجھے الگ چھت دے الگ گھر یا الگ روم دے تو اس اسلام نے پھر تیرے خامد کو دوسری شادی کا بھی حق دی ہے لیکن یہ بات کریں تو پھر اس کے ہر مطالبات وہ کہہ گی کہ میں جھوٹی ہوں میں تمہاری ہر بات کو مانو گی تو بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ گھر کے محل کو بہتر بنانے کا حکم دیتا ہے اور ساس سسر کا یہ بھی کام ہے خامد کا بھی کام ہے جب گھر کے امور کے اوپر وہ مشاورت کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ لڑکا اپنی بیوی کو اور ساس سسر اپنی بہو کو بھی ساس بٹھائیں جب اس کو عزت دیں گے تو وہ بھی اپنے ساس سسر کی اور گھر والوں کی عزت کرے گی جب ہم گرلو اہم معاملات کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنی بہو کو الگ کر لیں گے تو اس سے پھر ان کے دل کے اندر مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا اور ایک عورت کو آپ گھر کے اندر اپنے بیٹے کی بیوی بنا کے لائیں ہیں پھر اعتماد ہونا بھی ضروری ہے ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی ہوتی ہے کہ ماں باپ لڑکے کے جو ہیں وہ اپنی بہو پہ اعتماد نہیں کرتے اور لڑکے جو بیوی ہے وہ اپنے ساتھ سسر کے اعتماد نہیں کرتی اور اگر لڑکا کماتا ہے تو بیوی کہے کہ میرے پاس رکھے اگر نراز ہو چلی گی تو یہ کابیز ہو جائے لڑکے سوچتی ہے کہ اگر خاند ہم ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو پھر ہماری سوچیں اللہ کیوں بٹک رہی ہیں ایک کا چیرے کا روخ دوسری طرف ہو کہ اپنی مرضی لگا پڑا ہے تو یہ گھر کے اندر بسکونیوں کا سواب بنتا ہے تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اسلامی آئینے کی مطابق اپنی زندگی کو ڈال کر جب ہم اپنی زندگی اگزار یں گے تو ہر گھر کے اندر سکون قائم ہوگا بیوی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس گھر کے اندر آکے گھر کی مالکن ہے وہ کردار ایسا بنائے کہ اس گھر والے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں ساتھ سسر کو چاہیے کہ جو لڑکی بیعا کے لائے ہیں وہ ان کی بیٹی ہے وہ اس کو عزت دیں تاکہ ایک چار دیواری کے اندر وہ سکون کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں اس کی عطا کرے یقینا اسلامی ماحول کے اندر گھروں کے اندر سکون قائم ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين